جیہاں سیون پی ایم ٹوڈے وقت مقرر ہو چکا ہے تاریخ تیہ ہو چکی ہے فن لینڈ نیٹو میں شامل ہونے جا رہا ہے اور آج اس دنیا کی سب سے بڑی خبر پر ٹی وی نائن بھارت ورش ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو قرارا ہے واقف ورلڈ کبریج کے نمبر ون شو کی کرنے جا رہے ہیں شروعات آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ روی مشرا موجود ہیں ندیب حسندانی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے کچھ اور سیوگی لگاتار ہمیں جوائن کریں گے تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے پچھلے سال چوبیس فروری کو روس نے یوکرین پر حملہ بولا تھا کارن تھا یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کی سکھ بگاہت ذرا سوچئے نیٹو میں شامل ہونے کی چاہت بھر سے پتن نے یوکرین پر حملہ بول دیا یدھ چھر دیا اب اس سے بڑی چنوٹی پتن کے سامنے ہیں آج فنلینڈ آدھکارک طور پر نیٹو میں شامل ہو رہا ہے جیہاں اور اس کے بعد پتن کے شارپ ریاکشنز بھی آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو کیا نو گھنٹے بعد فنلینڈ پر حملہ تائے ہے یہ مانا جائے کیا فنلینڈ کا حشر بھی یوکرین جیسا ہونے والا ہے کیا دنیا کے دیش تیسرے ورل وار کی آگ میں جلنے والے ہیں یہ اب بڑے سوال ہے اور ایسے سوال ہیں جس کا جواب صرف پتن کے پاس ہے آخر پتن کے دل اور دماغ میں چل کیا رہا ہے اپنے خاص پینلس سے اس پورے سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا ہوگا اور اس وقت ہمارے ایک اور سیوگی کرونا شنکر شرما ڈیجیٹلی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں پہلی بڑی خبر وہی آپ کے سامنے رکھیں گے کرونا بلکل اور ٹھیک یہی پار جہاں پر میں خڑا ہوا ہوں نیٹو ہیڈ پارٹر پرسلس میں کافی زیادہ سرغرمیہ ہے کیونکہ آج یہی سے آپ چارک طور پر اعلان ہو جائے گا کی کس طرح سے فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوگا اور ایک اور جھنڈا تمام جھنڈے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ایک اور جھنڈا یہاں پر سہراتا ہوا نظر آئے گا وہ ہوگا فن لینڈ کا بڑی خبر آپ کو بتا دے فن لینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے سے پہلے جن سٹالٹن برگ کی بڑی شپت ایک دن یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کر کے مانوں گا یہ بہت بڑا بیان ہے جو کی روس کو گسے میں بھی بھر دے گا روس کی اٹمی دھمکی کے باوجود یوکرین کو سمرتھان ہمارا جاری رہے گا ابھی ہمارا یوکرین کی جیت پار پورا فوکس ہے جن سٹالٹن برگ یہ بول رہا ہے روس کیوں دخط نہ ہوتے ہی جن سٹالٹن برگ کا یہ بہت بڑا بیان تو دیکھیں ایک کے بعد ایک روس کی چنتہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے روس اب کرے گا کیا بل بلاہت اس وقت زمردست طریقے کی نظر آ رہی ہے روس کے اندر ایک طرف فن لینڈ آج شامل ہونے جا رہا ہے عادکارک طور پر نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے اور دوسری طرف نیٹو چیف سٹالٹن برگ کا یہ کہنا کہ جیسے ہی جنگ جیتے گا یوکرین اسے بھی نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا یعنی ایک کے بعد ایک مسیبتوں کا امباد نظر آ رہا ہے فی الحال روس کے سامنے نیٹو مہا سچیف کی آخری قسم کیا ہے یوکرین کو نیٹو سدس سے بنا کر ہی دم لوں گا یہ کہہ دیا ہے نیٹو مہا سچیف جینس سٹالٹن برگ نے ید جیتنے کے بعد یوکرین نیٹو کا پونڈ سدس سے بن جائے گا یہ صاف طور پر کلیر کیا گیا ہے روس کی ایٹمی دھمکی کے باوجود یوکرین کا سمرتن کرتے رہیں گے ابھی نیٹو کا پورا فوکس یوکرین کو مضبوط کرنا ہے یہ جنگ جیتنا ہے پہلی پراتھ مکتہ روس کے ودھونس کاری حملوں سے یوکرین کو بچانا ہے یہ کلیر کر رہے ہیں نیٹو چیف کسی کے نیٹو سدس سے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ روس نہیں کر سکتا یعنی روس یہ نہیں تیہ کرے گا کہ کسے نیٹو کا ممبر بنایا جائے کسے نہیں یہ کہہ رہے ہیں جینس سٹولٹنبرگ اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بھیان ہے روس کی طرف سے ریاکشن اب اس کا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دے پروفیسر امیتاپ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ودیش ماملوں کے جانکار ہیں ائر مارشل راجش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں دیفنس ایکسپورٹ ہیں کوموڈور جی جے سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بطور دیفنس ایکسپورٹ میجر جنرل سنجے سوای صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روہت شرما مجھے اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں جو سیدھے ڈائریکٹلی امریکہ سے واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں سنجے سوای صاحب آپ کا رخ کروں گا کیا مطلب کیا مائنے نکالے جائیں اور نیٹو چیف جین سٹولٹن بگ کا بیان تو سیدھے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اب آر یا پار کا وقت آ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں فنلینڈ تو شامل ہو ہی رہا ہے لیکن یوکرین کو بھی شامل کیا جائے گا ابھی ہماری پرائیٹی جنگ جیتنا ہے یوکرین کو بچانا ہے بلکل سمیر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ امریکہ کی اور نیٹو کی بہت بڑی سٹریٹیجک ون ہے کہ فنلینڈ جو دو سو سال سے نیٹرل رہا تھا وہ آج نیٹو میں جوائن کر رہا ہے اور فنلینڈ ایک بہت طاقتور دیش ہے بہت بڑی سیما ہے تیرہ سو کلومیٹر سے زیادہ سیما اس کی رشیا کے ساتھ جڑتی ہے اور وہ بارٹکس ہی کو ڈومنیٹ کرے گا کول جو پیننسولا میں رشیا کی بیس ہے اس کے اوپر نظر رکھی جا سکے گی اور فنلینڈ کی آرمی خود ہی بہت سٹرونگ ہے تو یہ جو بات ہے یہ ایک بہت بڑی سٹریٹیجک ون ہے اور اس کے بات جو بیان آتا ہے کہ یکرین کو بھی لے کر رہیں گے نیٹو میں مل آ کر رہیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے کیونکہ ابھی تک اسی میں کیونکہ ید میں ہے اسی کر کے ٹیکنیکل ہی روک لگی ہوئی ہے رشیا کے لیے یہ سوچ وچار کرنے کا سمیں ہے کہ اس کی آفنسیب کیابیلٹی بہت ریڈیوز ہو گئی ابھی ریٹیلیشن کیابیلٹی بہت ریڈیوز ہو گئی ہے فنلینڈ کے دوارہ رشیا کی جو سیماوں پر جو نظر رکھی جا سکے گی جو ان کی نیوکلئر لانچ سسٹم ہے آئی سی بھی ہے بیلسٹنگ میڈائل سسٹم ہے ان کے امار جیسی ٹیک آف ہوتے خبر مل جائے گی کہ امریکہ یا یورپ میں کہاں جا رہے ہیں لیکن ایک جو بڑی بات ہے اس پورے معاملے میں پتین ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ روس کے جتنے بھی بارڈر ہیں وہاں پر ایک بفر زون ہمیشہ رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ید کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے وہ جو بفر زون جیسا کچھ رہا تھا وہ دھیرے دھیرے ختم بھی ہوتا دکھائی دارا ہے نیٹو کا ایکسپینشن یہی بتا رہا ہے روہت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے سیدھے چلیں گے ان کے پاس روہت امریکہ کو مانا جا رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے جو سکرپٹ رائٹر ہے وہ ہے امریکہ تو امریکن سینٹیمنٹ کیا کہہ رہا ہے فنلینڈ کو کی انٹری پر نیٹو کے ایکسپینشن پر پتین کے روس کے شارپ اور بہت بولڈ ریاکشن پر جی بلکل امریکہ میں جو بائیڈن کے لیے بہت بڑی جیت ہے مجھے یاد ہے کہ جب ان کی اپلیکیشنز آئی تھی لارسٹ ایر تو جو بائیڈن نے کہا تھا تو کہیں رہا کہیں مجھے لگتا ہے کہ پورے جو پروسس کے تھرو کیونکہ لمبا سمیں رہا ہے وار بھی تنے ٹائم سے چل رہا ہے یہ جو انٹری ہے یہ پورے وارڈ ڈائنمکس کو ہمیشہ کیلئے چینج کر دے گی اور اس میں جو آرٹیکل 5 ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نیٹو میں کہ ایک کنٹری پر حملہ ہوگا تو ساری کنٹریز اس کا رسپونس کر سکتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈیل ہے بہت بڑی ڈیل ہے روحید بتا رہے ہیں سیدھا امریکہ سے